السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں ہم آپ کو مختلف ویڈیو کے ذریعے قیام پاکستان کے بعد تشکیل پانے والی حقوقتوں کے متعلق آگاہی فرام کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی پہلی کابینہ اور اس کے بعد کی حکومتوں کے متعلق مختصر آگاہ کریں گے پاکستان کی پہلی وفاقی کابینہ نے پندرہ اگس انیس سو سیتالیس کو حلف اٹھایا اور ملک کے پہلے وزیراعظم لیاقت علیقان کو وزارت عظمہ کے علاوہ وزارت خارجہ کومن ویلت ریلیشنز اور وزارت دفعہ کی ذمہ داریاں سوپی گئی جبکہ آئی آئی چندریگر وزیر سنت تجارت اور ورکس مقرر ہوئے ملک غلام محمد وزیر خزانہ عبدالرب نشتر وزیر مواصلات غزمفر علی خان وزیر خوراک زرات اور صحت جوگندر نات مہندل وزیر قانون اور محنت فضل الرحمن وزیر داقلہ اطلاعات اور نشریات تعلیم اور برطانوی راج کے سر آرچی بلڈ رونلڈ مالی مشیر مقرر کیے گئے اسی طرح قائدہ عظم دے برطانوی راج کے کئی ٹیکنو کریٹس جن میں مشرقی بنگال کے گورڈر سر فریڈریک باردین مغربی پنجاب کے گورڈر سر فرانسیس نیو ڈی این ڈبلو ایف پی صوبہ سرد کے گورڈر سرج کوننگم شامل تھے حکومتی انتظامی امور کا حصہ بنایا جبکہ سندھ بلوچستان میں گورڈر اس لیے تائنیت نہیں کیا گیا کیونکہ یہ صوبہ گورڈر جنرل قائدہ عظم کے ماتہت تھے قیام پاکستان کے وقت مسلح واج کے تمام سربراہ بھی برطانوی نجات تھے جن میں بری فوج کے سربراہ سر فرینک میزورے ائر فورس کے سربراہ ائر وائس مارچل پیری کینی اور پاکستان نیوی کے سربراہ ایڈبلل چیف فورڈ شامل تھے اٹھائیس فروری انیس سو اٹھالیس کو وزیر خزانہ غلام محمد نے پاکستان کا پہلا بجٹ پیش کیا اور محدود وسائل ہونے کی بنا پر حکومتی اخراجات پورے کرنے کے لیے نظام حیدر آباد نے حکومت کو بیس کروڑ کا قرضہ دیا اس کے علاوہ ماتمہ گاندی کی مدد سے بھارت کے مرکزی اساسوں میں سے پاکستان کے حصے کے شیئرز کی مالی ادائیگی کی گئی جس کی وجہ سے پاکستان اپنے قیام کے چند مہینوں میں دیوالیا ہونے سے بج گیا حکومت کی تشکیل کے بعد قائدہ عظم محمد علی جنہ عبدی علالت کی وجہ سے صرف گیارہ مہینے ملک کی خدمت کر سکے اور گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو دھار فانی سے رخصد ہو گئے قائدہ عظم کی وفات کے بعد چودہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو برطانیہ کے کینگ جاج ششم نے روائل ڈکری کے تحت خواجہ نازم الدین کو قائم مقام جنرل مقرر گورنر جنرل مقرر کیا انیس سو باون میں لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ نازم الدین پاکستان کے دوسرے وزیر آزم بنے جبکہ غلام محمد کو گورنر جنرل نامزد کیا گیا لیکن جب خواجہ نازم الدین نے گورنر جنرل کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی تو گورنر جنرل غلام محمد نے وزیر آزم خواجہ نازم الدین کی حکومت برطرف کر کے ان کی جگہ محمد علی بوگرا کو وزیر آزم نامزد کر دیا تاہم اسمبلی عراقین کی اکثریت کی حمایت نہ ملنے کی وجہ سے ان کی جگہ چودری محمد علی کو وزیر آزم منتقق کیا گیا اس دوران اسکندر مرزا پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرل مقرر ہوئے دو مارچ انیس سو چھپن کو پاکستان کا پہلا دستور منظور کیا گیا جس میں ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا اور اسی دستور کے تحت اسکندر مرزا گورنر جنرل سے صدر بن گئے چودری محمد علی ستمبر انیس سو چھپن تک پاکستان کے وزیر آزم رہے لیکن بعد میں اسمبلی کے عراقین کی اکسیریت کی حمایت نہ ملنے کے باعث حسین شہید سوروردی وزیر آزم کے عدے پر فائز ہوئے تہام صدر اسکندر مرزا نے ریپبلیکن پارٹی کے فروز خان نون کی حمایت کرنے کی بنا پر حسین شہید سوروردی کو استعفہ دینے پر مجبور کیا جس کے بعد اسماعیل ابراہیم چندریگر کی قیادت میں مسلم لیگ کی اتحادی حکومت تشکیل دی گئی جو صرف دو ماہ رہی اور بعد ازاں فروز خان نون کی قیادت میں ریپبلیکن پارٹی نے اقتدار سنبھالا اس موقع پر صدر اسکندر مرزا کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ ان کے دوبارہ صدر بننے کے کوئی امکانات نہیں ہیں اس لیے انہوں نے سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو منتخب حکومت برطرف کر کے آرمی چیف جنرل محمد عیوب خان کو چیف ماشاءاللہ ایڈمیسریٹر نامزد کر دیا مگر جنرل عیوب خان صرف بیس دن بعد ہی اسکندر مرزا سے استیفہ لے کر خود پاکستان کے صدر بن گئے ان پیدر پہ سیاسی تبدیلیوں نے حکومتوں کو تسلسل سے کام کرنے کا موقع نہیں دیا اور کرسی کے حصول کی جنگ کے باعث پاکستان کی معاشی ترقی انتہائی سست روی کا شکار رہی ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور اسی طرح ٹک ٹاک پر ہمارے چینل احساس انفو کو فالو کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے بہت بہت شکریہ